ریٹا فٹک شیطر میں نالے کی صفائی اور خدائی کا کام پچھلے دس دنوں سے چل رہا ہے پر ابھی تک کام نہیں کیا جس سے یہاں کے ریباسیوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے ریٹا فٹک شیطر میں نالے کیا جینا دوبھر ہو گیا ہے ریٹا فٹک شیطر میں نالے کیا جینا دوبھر ہو گیا ہے میرا نام نیلے سرائر باد نمبر پندرہ ریٹا فٹک نباز کیا ہے روڈ ابھی ایک مہینے پہلے ڈالا ہویا تھا یہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد ابھی پہلے دونوں ساٹ کی جو پٹیاں تھی نالیاں ان پر کسی نے دھیان نہیں دیا نگر پالی کانے نہ پرساسن ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد یہاں راستے میں کم سے کم آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں روڈ جام ہے بچے نہیں نکل پا رہے ہیں اسکول نہیں جا پا رہے ہیں گاڑی نہیں نکل پا رہے ہیں پیدل آدمی ہم ہمارے گھر میں تک نہیں جا پا رہے ہیں اندر یہ اس تک ہے نا اور پہلے جو آج سے ایک مہینے پہلے جو روڈ ڈالا تھا اس کو خود کے ڈبل سے اور نیا روڈ ڈالوا رہے ہیں پرساسن کا فالتو میں پیسہ بھی بہرتے جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے ہے نا اور پہلی باگ تو یہ کہ روڈ کا کام جو ہے یہ دھیمی گاتی شلی ہے اس کو تیج گاتی سے چلوا کر اور روڈ کا نرمان جلدی جلدی کرائے گا اور دونوں ساٹ کے نالے ایک سے ہوں پارساس ساپ کو ہمارے کو پتے نہیں ہے کہ روڈ ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی ابھی یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کلیکٹر صاحب آئے ہوئے تھے بدایک صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا دا موقع پہ جالی ہے انہوں نے دیکھا دا موقع پہ جالی ہے انہوں نے دیکھا اور نالے کا نرمان کروائے انہوں نے ڈبل سے یہ نالے مطلب جو اپنے چوک ہو گئے تو ان کو نکل با رہے ہیں یہاں سے یہ نکل نہیں پا رہے ہیں تو یہ بھی خاص تو اسے لوگ یہ کہاں سے لگنے ہوں تو کام چلتا رہا ہے کہ نکلنے کی کوئی خواست ہو بتاؤ آپ کیا پریشان ہوں یہ پریشان ہوں سمجھ میں تو آنا چاہیے سرکار کو ہر دو پھل کرنا نالے خود رہا ہے جائی کی خود رہی اور کہیں نہیں خود رہی مطلب اب یہ روڈ ڈالا ہے کتنے دن پہ لے ڈالا تھا ابھی مہینہ دو مہینہ ہی ہوئے روڈ ڈالے اور ٹھوت کے رکھتا ہے بچی اور گر رہا ہے آپ پھانی کی پریشان ہی جہاں سے یہ کھوتیں گے تو کیسے ہیٹیں گے کیسے پیسا کرنائیں گے یہ تو پانچے ساتھ آٹھ دن ہو گئے جوکان پریشان ہی ہوئی باتا ہم لوگوں